اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کے ٹیسٹ جو بھی ہونے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بہت سے بہت سے دوست پرشان تھے کہ کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ٹسٹ والے دین کونسی ڈاکومنٹ مہاں ریکوائرڈ ہیں تو اسی حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے ٹھیک ہے تو ٹسٹ والے دین انٹری ٹسٹ والے دین آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ٹھیک ہے کس طرح آپ نے تیاری کر کے جانے ٹھیک کون کون سی چیزیں لے کے جانے ہیں مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تو چلے میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں میں نے تصوید لی ہویا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں جا ہے اس پر ان کے مکمل انسٹرکشن لکھی ہے کہ کیا کیا چیزیں لے کے جانے ہیں کیا کیا نہیں لے کے جانے ٹھیک ہے تو جانے دیکھیں کینڈیڈیٹس پہلے نمبر پر یہ نوٹ اندیر کینڈیڈیٹس اپیرنگ فار ٹسٹ ویل بی چار ٹھیک ہے آپ نے جو ایئر میں کے لیے سوری جو آپ نے ایرو ٹریٹس کے لیے اپلے جنہیں کیا ہوئے تو ٹھیک ہے ان کی فیز جو ہے وہ سور پی آئے ٹھیک وہ آپ سے وہاں انٹری ٹرسٹ والے دن لیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں مطلب ایر میں ان کے لیے جنہیں اپلے کے ان کی جو فیز ہے وہ دو سور پایا ہے کہ وہ آپ سے انٹری ٹرسٹ والے دن لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح دوسرے نمبر پر ہے کہ یوں یوں ریکوارڈ ٹو ریچ دس لیکشن سینٹر ٹھیک ہے آپ نے سیلیکشن سینٹر میں تیس منٹ پہلے مطلب آدھا گھنڈہ پہلے وہاں پہنچ جانا ہے ہدھا نہیں تو کم از کم پندرہ بیس منٹ پہلے آپ نے یہاں پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اور آپ نے ڈوکومنٹس کون کون سے لے کے جانے ٹھیک ہے وہ اپنا اوریجنل سیننیسی کار سمارٹ کار یا بی فارم یا ٹوکن سلیب نادر ہے ٹوکن سلیب ابھی اگر آپ کا سمارٹ کار نہیں بنا ایڈی کار نہیں بنا تو آپ بی فارم لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سمارٹ کارڈ جو جس کے اوپر وہ سیم شام کا نشان ہوتا ہے وہ سمارٹ کارڈ ہے م Pedro میں دونوں ہوتا ہے ٹھیک اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ پرانے ہوتا ہے پرانے زمانے کارڈ ہے شناخت کار ٹھیک ہے وہ اکaur تو آپ نے اسمارٹ کار لے کے جانا ٹھیک ہے اگر استمرار کار نہیں تو دوسرا بی جانا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے دونوں نے آئیڈ کار نہیں بنا ہو تو آپ بی فارم لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ موتF upwoo comes different bei12 states التونکلانیں ایک الفر ما در اور فدر موردہ والدہ من رجول norm john پیٹوک سٹکلک کر دیں کسی آئن聲 سٹرید ہائیسکول کیورو سٹر سے اپنے کبھی ایٹرس پس کلا کے جانے آئندے ہیں اس کے بعد اپنے اوریجنل ایچوکیائٹ آئی اینج people کی آپ کے ہım کے انجوکیشن کی بہت زیر اور اس کے لاواء انکلیم دن وروڈ مارک شیٹ ٹھیک مارچensو آپ آپ کی ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو آگر آپ نے دوزار بیس سے پہلے پہلے اگر آپ کی میٹرک کلیر ہے تو آپ نے اس کے سند لے کے جانی ہے ورنہ آپ وہیں لے کے جائیں ریزلٹ کارڈ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں نہیں چاہتے ہیں تو یہ نیچے انہوں نے تو اس کے علاوہ یہاں تیسے رنمبر پارے کے ایک ہوئی لینس سارٹیفکیٹ کے لئے آپ کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے جو چھوڑ دیں اور دوسرے اس طرح چوتھ ہے نمبر پار ہے ٹو فریش پاسپورٹ سائے ٹھیک ہے آپ نے پاسپورٹ سائے دو کپیاں دو اپنی تصویر لے کے جانی ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ سائے ایک آپ نے اپنی اس پر لگانی ہے جو آپ کی رول نمبر سلیپ ہے ٹھیک ہے جو آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اپلائی کرتے ہیں آپ لے کیا اس کے بعد آپ کی رول نمبر سلیپ آپ کو ملے وہاں اس کے اوپر بھی صاحب پر ایک جگہ ہے فوٹو کا سوری فوٹو لگانے کے وہاں اپنے ایک اپنی فوٹو لگانی ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ سائے اور دو آپ نے ساتھ لے کے جانے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کینڈیٹس اپلائنگ آن رورال ٹھیک ہے اگر آپ نے رورال اور بلچستان سے اپلائی کیا ہے تھا ٹھیک ہے آپ نے اپنا ڈھومیسل ساتھ لے کے جانے یا لوڑکل سارٹیف کیا ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے نرمال ایرو ٹریڈ میں کیا ہے تو آپ کوئی ضرورت انہیں ڈھومیسل کری کہ یہ ان کے لیے جو فوٹو کے ہیں یا کوئٹا والے ان ان کو اپنا ڈھومیسل ساتھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں نہیں چاہتے ہیں تو پی ایف وارز اور برنگ دیر پیرنٹس سروس سرٹیفکیٹ ڈسٹیارڈ بوکٹی اگر آپ کے والد والد یا والدہ سوری والد اگر آپ کے ملازمت کرتے سے پہلے اور ریٹائر ہیں تو ان کی آپ نے یہاں ڈیکھیں سارٹیفکیٹ پیرنس سروس سارٹیفکیٹ لے کر جانا ہے اگر تھی نہیں ہے تو پھر رینے نے ڈسٹیارڈ بوک یا ڈسٹیارڈ بوک لے کے جانے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ہیں تو یہاں نے کلکولیٹر نہیں لے کے جانا مبیل فون لیپ ٹاپ وغیرہ اور بیگز یا کیمرہ وغیرہ آپ نے نہیں لے کے جانا ٹھیک ہے اس طرح فینسی بالپینٹ بھی نہیں لے کے جانا ہے وہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یعنی کہ انہوں نے فالونگ ٹسٹ ویل بھی کانڈیٹر آفٹر ڈا ویریفکیشن آف ڈاکمنٹ ڈاکمنٹ آپ کے وہاں ویریفکیشن کریں گے پہلے ویریفکیشن کے بعد اگر آپ کو کوئی رونگ ہوئے تو آپ کو اس کی قانونی کروائی بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے اوریجنل لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی ہیرا پھری نہیں کرنے کیا اس کے بعد یعنی کہ انہوں نے وزاد برائر میں کیلئے دیئے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں یہ تمام عبید امید واران کو مطلق کے جاتے کے سیلیکشن کے دوران جو سیلیکشن کے دوران اگر انفٹ ہونے کی صورت میں اگر آپ پریشن علاج کروانا یا نہ کروانا ان کے اپنا خاصل ہے ٹھیک ہے اور آپ پریشن کے بعد بھی سیلیکشن اگر آپ علاج کروا کے اگر آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو بعد میں بھی کوئی کرنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سیلیکشن میرٹ پر آپ کو رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی کوئی کرنٹی نہیں ہے سیلیکشن کے ٹھیک ہے تو جو بالکل فیٹ ہیں ان کوئی سیلیکٹ کریں گے وہ تو انفٹ یہ انہوں نے وزاد کے ساتھ یہاں انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے انفٹ ہونے کے صورت میں آپریشن علاج کروانا ان کے اپنی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کرنٹی نہیں انہوں نے ٹھیک ہے تو امید ہے ہماری آج کی اچھی لگے ہوگی اور یہاں نہیں کہ میں نے جوب اور جوبز گورنمنٹ جوبز کی معلومات کے لئے اپنا ایک وارس اپ گروپ کریٹ کیا ہے اس کا لنک میں نے مجھے ڈسکرپشن میں دی دیا ہے اگر آپ بھی ڈیلی اپ ڈیٹس لینا چاہتے ہیں گورنمنٹ جوبز اور پریویٹ جوبز کی تو ہمارا وارس اپ گروپ جوائن کریں تو امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اپنا بہت بہت شارک کا دوستو اللہ فیس ہے